اوصلہ ضرور رکھئے ایک شارٹ بریک لگتے ہیں اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اگر آپ پر پروٹیسٹ سو رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا کیا مشکلات ہیں اس حوالے سے عابد بھئی شانکے شامس وہ مجھے اس پروگرام میں لینے کا اسپیشلی اوورسید پرسانیس کی نمیل کی بلکر سے جو ہم ایشو یا جو مسئلہ مسائل ہم فیس کر رہے ہیں جو میرا مسئلہ ہو سارے اوورسید پرسانیس کے مسئلہ ہیں جی دیکھیں جتنی دیکھ تک کنٹریز پیپل نہیں ہوگا پولیٹی کا سٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو ہمیں مسائل بھی آنگے ہماری جو اسپیشلی ایمپلائمنٹ ہے آن ایمپلائمنٹ پرسان میں بڑے گی اب دیکھیں ایک پاکستان میں نہ کوئی آپ تہلے کے کلیٹ جاتا ہے انٹرویو کے لیے نہ نیوز لیکشن ہوتی ہے نہ ریگویٹمنٹ ہوتی ہے نہ ہی نیو موپلیزیشن ہوتی ہے جس کے لیے پاکستان کے ضرور مرادلہ پر اصل بھی ہو رہا ہے اس کے لیے جو بھی ہمارے لوگ یہاں سے چھٹی جانے والے ہیں ان کو بھی کافی مسئلے مسائل ہیں ان کو گھر جانے والے ہیں آپ نے باہر سے پاکستان آنا ہے تو آپ کو مسئلہ ہے اسلامباد میں بہت ضروری کام سے مجھے جانا ہے پچھلے ڈیڑھ مہینے سے میں لاہور سے اسلامباد نہیں جا پا رہا یہ حالات ہیں تو آپ آپ کتنے لوگوں کے ریپریزنٹ کرتے ہیں چیئرمن لیہ آور سیز فورم کے ذریعے آپ بھر یہ لیہ دسپیٹ سے میں بلان کرتا ہوں ہم نے ایک فورم بلایا کتنے ہمارے آور سیز فرسن سے لیہ سے تعلق رکھتے ہیں تقریباً کتنے لوگ ہیں تقریباً آپ کہہ رہے کہ اٹھارہ ہزار لوگ ہیں اٹھارہ ہزار لوگ مل کے امران خان صاحب کو ایک لیٹر نہیں لکھ سکتے کہ امران خان صاحب ہم اٹھارہ ہزار کے یہ یہ مسئلے ہیں تو باقی لوگوں کے صاحب کیا بیٹھ رہی ہوگی اٹھارہ ہزار نہیں آپ کہہ رہے کہ نائن میلین لوگوں کے مسئلے ہیں نوے لاکھ لوگوں کے مسئلے ہیں لیکن اس مسئلے کی بیس آپ دیکھیں نہ ہم بیس میں جاتے ہیں یا اس کو ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو جب یہ خان صاحب حکومہ سٹیبل تھی آور سیز پاکستانی خوش بھی تھا باہر میں رسپیکٹ بھی تھی ایک سپورٹ بھی تھی جب سے یہ انسٹیبلیٹی آئی ہے آور سیز پاکستانی دیکھیں سب سے زیادہ خان صاحب کو سپورٹ آ رہا ہے آئیوکن سے ایٹی فائیب تو نائیٹی پرسینٹ بھی ایک سپورٹ آ رہا ہے تو ان کا ابھی بھی ہی سپرانس ہے جو یہ ابھی اگزیسنگ گورنمنٹ ہے جیسے بھی آئیے کس طرح کی سپرائی ہے اس کی وہ ایک ڈیفرٹ ڈیویٹ ہے تو انہوں نے ان پر اعتماد نہیں ہے چند لوگوں کو تو ہو سکتا ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آور سیز پاکستانیوں کو اس شخص پر اعتماد ہے جو ان کے راستے روک رہا ہے نہیں وہ راستے نہیں روک رہا ہے ہم اس کو تھوڑا سا غلط لے رہے ہیں دیکھیں وہ راستے کیوں روک رہا ہے راستے روکنے کی ریزن کیا ہے جب ایک پارٹی اقتدار میں ہے اس کے پاس افصریت ہے اس کو نگال کے دوسری پارٹی آج ہے اس کے پاس افصریت ہے مجھے یہ فرما دیجئے اگر ابھی پی ڈی ام اقتدار میں ہے اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے آئینو قانون میں آئینو قانون دیکھیں ہمارا پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ عوام کی رہے جو ہے وہ سب سے سران ہے عوام جا کے اسمبلی میں حکومت کو چلتا کرے گی یا وہاں جو بیٹھے امینیز ہیں وہ کلیشن کے ساتھ کلیبریشن کے ساتھ اس حکومت کو چلتا کر سکتے ہیں دیکھیں ان کے نمیندیں ہیں عوام تو نہیں جا سکتی یا ہوا کیا ہے کہ جمہوری اقتدار کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے تحریک ادم اعتماد پیش کی گئی اور پی ٹی آئی کے نمبر کم تھے پی ٹی آئی کے زیادہ تھے حکومت گھر کو چلے گئی امور کو چلیں دیں جب اگست میں اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو اس کے بعد دیکھا جائے گا پھر پرفارمنس دے دیجئے گا عوام آپ کو لے کے آئے گی نہیں جو پرامس ہے اس گورنمنٹ کے جو بھی گورنمنٹ بیٹھے دیکھیں میں پریزنٹیشن سے ایسے مہینے میں ایسے مہینے میں کیا پرامسز وہ پورے کر دے جو آپ نے پونے چار سال بیڑا غرق کر دیا اسمول کا نہیں دیکھیں یہ میں اس پولیٹیکل دیبیٹ میں اس وجہ سے نہیں جانا چاہ رہا میں ایسے اوڈسید پرسانی میں اپنے اوڈسید پرسانی سیکٹو ہائلٹ کرو گا دیکھیں یہ باقی جو ہمیں کمپیٹیٹر ہم سے چھوٹے گنریوں اوپر چلے گئے ہیں خان صاحب نے تین سا حکومت کی ہے اس سے پہلے انہی لوگ نے کیا ہے اسی پیڈی ایم نے انہوں نے کیا کیا ہے دیکھیں اس چیز میں جاتے ہیں نا تو پھر بھی خان صاحب کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں کہ اس نے تھوڑا سا حکومت کی ہے اس کا جو پاس تھا جو ویس دے رہے تھے یا جس لیکے یہ لے کے چل رہے تھے ایک ان کا انڈرس پینے گئے ایک ان کا نظریہ ہے کہ خان صاحب ٹھیک کر رہے تھے تو دیکھیں میں اسی بات پہ آتا ہوں کہ ہمیں سب سے زیادہ خوش ہی یہ ہوگی کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کوئی مواقع پیدا ہوں جب ہم یہاں سے جائے کوئی فسیلیٹیز ہوں جب دیکھیں اوورسیز پاکستانیز جب یہاں سے گنزی جاتا ہے تو ان کو وہاں کی مہنگائی مسئلے مسئلے ان کے گھر کے معاملات مسئلے حال نہیں ہوتے تو ان کو پھر تکلیف ہی ہے نا جس کی مزی حکومات ہو نہیں آپ کے لئے تو حالات آسان ہوتے ہیں کیونکہ آپ ریال ڈالر کم آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ تو بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں جب ڈالر اوپر جا رہا ہوتا ہے نہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمیں دل سے دوک ہوتا ہے بے شک ڈالر اوپر جا رہا ہوتا ہے ہمیں جل سے دوکہ تک ہمارا کنٹیف سے دا ہے اس ڈالر کی کوئی میلے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں یہ جو سیاسی کشیدگی ہے یہ اس میں صرف نون لیگ یا پی ڈی ایم اس کی ذمہ دار ہے عمران خان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے دور دور تک نہیں ساہر کوئی قصور ہے اگر ایسی سیچویشن بنی تھی تو ان تو بیٹھ کے یہ مزاقہ کرنے کی تھی بیٹھ کے ان کو معاملات حل کروانے چاہیے تھے کوئی ایک پاک پہ بیٹھ کے کسی ایک دسین میں جاتے جو ملک کے لیے بہتر ہوتا کڑپری کے لیے بہتر ہوتا عوام کے لیے بہتر ہوتا دیکھیں دونوں ڈیفرنٹ پاک پہ جا رہے ہیں ایک دوسرے ایک ایمٹی اس لیول سے چلے گئے ہیں اللہ معاف کر رہا میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ایک اپنا نظریہ دوسرے پاک پہ جا رہے ہیں بہتر ہی ہنی خالق ساب گیرمین لیہ آورسیز فورم ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جب ہم آتے ہیں ہمارے پاس کوئی سہولیات نہیں ہوتی کوئی ہمیں مراہات نہیں دی جاتی ہم بہت سارے ریمیٹنسز پاکستان میں بھیجتے ہیں تو ہماری قدر ہونی چاہیے ایک شاٹ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون سے شکیلہ لکمان صاحبہ ہوں گی آپ ہمارے ساتھ رہیے تھا پرگرام میں خوش آمدید ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کی رہنماز شکیلہ لکمان صاحبہ موجود ہیں بہت شکریہ مس آپ کے وقت کا مس بہت مزاہمتی سیاست ہو گئی ہے ملک میں ملک تو انارکی کی طرف جا رہا ہے کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں آپ بڑے پہنہ مشک سیاستدان ہے پاکستان مسلم لیگ نون والے